جس طرح کہ ہماری خواتین پر ظلم ہو رہا ہے جس طرح کہ ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر یہ لوگ پرچے کاٹ رہے ہیں یہ کسی صورت آج نہ جمہوریت ہے نہ آج اس ملک میں کسی لحاظ سے آئین اور خانون کی حکمرانی نہیں ہے اور اگر عدلیہ آزادانہ فیسرے کرنے لگے تو ان کے اوپر سب سے زیادہ یہ پریشر ڈالتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے آج وہ اپنے ہینڈ پک ججز جو ریٹائر ججز ہیں ان کو لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر پردہ پوشی ہو سکے اور اس پر پردہ ڈال سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر پلٹیکل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں سوائے ان تین کٹ پتلی اور ڈاکوں کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں محمود اچکزائی کو اس یونائٹڈ اتحاد کا ہم نے سربراہ بنایا جب وہ یونائٹڈ اتحاد کا بحالی آئین پاکستان کی اگر ہم تحریک کا اس کو سربراہ بناتے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کو منڈیٹ دیا کہ وہ مذاکرات کرے گا چونکہ وہ ہماری اپوزیشن کا کیونکہ ہم یہ کوئی مذاکرات اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں جب ہم ایک آئین کی بحالی کے لیے ایک مومنٹ چلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کا سربراہ ہے ہم نے اس کو امپاور کیا جب کوئی بات سامنے آئے گی اس کا جواب آج خان صاحب نے دیا ہے جب کوئی بات آئے گی اس کا جواب دے گی ابھی تک کوئی ریزرٹ جب آئے گا کوئی بات ہوگی کوئی سبسٹانچنل بات ہوگی سب سے پہلے ہم آپ سے میڈیا سے بات کریں گے تینکیو اشتیاق صاحب ہمارے آئین لف کے صدر ہیں یہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو چیزوں کے اوپر روشنی آج ڈالوں گا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس ملک کے اندر جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں اس بات کو امفیسائز کروں گا کہ کیونکہ دو چیزوں کے اوپر خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ میڈیا کے اوپر نہ میں نے کبھی قدغن لگائی تھی نہ میں کبھی میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے حق میں ہوں یہ عوام کی آواز ہے اور عوام کی آواز کو ہم دبانے نہیں دیں گے اور آج بھی ہم اسی لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات ٹی وی پہ چلا سکیں بڑی مشکل سے آپ چلاتے ہیں لیکن کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ ہماری کوئی بات وہاں پہ چلاتے ہیں خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں میڈیا کے خلاف ہوتا ہے ایک سوال تھا وہاں پہ تو پھر میری پارٹی نہ بنتی میری پارٹی میڈیا کے پروجیکشن کی وجہ سے میڈیا کے اوپر میرے جو بات تھی میرا نیریٹیف تھا اس کو دیا گیا جس کی وجہ سے آج میں اس پارٹی کو لے کے چل رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے کبھی جوڈیشل انٹرفیرنس نہیں کی ہے یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام تھا کہ نہ ہم نے کبھی فیصلے کروانے کے لیے ججز پہ دباؤ ڈالا تھا یہ سارے وہ مقدمات تھے کہ جن میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے اومنی گروپ وہ سارے کے سارے کیسز سامنے رکھے اور اپنے مقدمات فارق کرائے نہ صرف یہ گیارہ سو کی چوری ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے فراڈ یہ کیا کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائیم کو ڈھونڈنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک ناممکن بنا دیا جو کہ ایک بہت مشکل کام بنا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میوچول لیگل اسسٹنٹس تھی پہلے یعنی جیسے ایونفیل ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ جناب مانا تسلیم کیا جی ہمارا ہے لیکن میوچول لیگل اسسٹنٹس نہ ہونے سے کل کوئی بھی پیسہ چوری کر کے یہاں سے لے جائے منی لانڈنگ کر کے جو ابھی لے کے جا رہے ہیں تو ان کو آپ پکڑ کوئی نہیں سکتا وجہ کیا ہے کہ وہاں سے آپ کوئی پیپر سٹیفائی نہیں کرا سکتے چونکہ میوچول لیگل اسسٹنٹس آپ کی ختم ہو گئی اور ان پیپر کے اوپر آپ ریلائنس نہیں کر سکتے تو دیٹ ایس ڈی ایکچول کاس اچھا جی آپ دیکھیں تیرہ سو بلین روپیز کی تقریب ان آمد نہیں ہوتی ہے جس میں سے نو سو بلین تیرہ ہزار بلین تو نو ہزار بلین جو ہے وہ قرض اور سود کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوگا اور ملک کو چلانے کے لیے آپ کو جو پروفیشنلز ہیں وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسے آپ چلائیں گے اسی طرح کیپٹل فلائٹ ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور آج پچاس سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سب سے کم انویسمنٹ ہے وہ کدھر گئی اس آئی ایف سی جو بنائی تھی دیکھیں جھوٹ میں مبنی وعدیں باتیں اس کے ذریعے سے انویسمنٹ نہیں آتی اس کے لیے آپ کو محول کریئٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو لیجٹیمیٹ گورمنٹ آنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی پراپٹی آپ کو دبائی میں ملی ہے اس کے لیے پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی پوچھیں محسن نکوی سے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے منی لانڈنگ کے آئے کہاں سے آئے سورس آف انکم کیا ہے اس سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا دوسرا گندم سکینڈل ہے پوچھیں انوار کاکر سے پوچھیں محسن نکوی سے پوچھیں آپ شباز شریف سے آج تک کوئی انکوری ریپورٹ آپ کے سامنے نہیں آئی اس طریقے سے ایک وائٹ کالر کرائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کا پیسہ یہاں سے چوری ہوکے منی لانڈنگ کے دریئے باہر چل جاتا ہے اور اس کو آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے اور یہ آپ کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اب آگے جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں تو ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا آپ ساتھ شیئر کر لیں کہ نجم سیٹھی نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ان کو تین کیسز میں سزائے ہو جائیں گی اور یہاں ہم نے ججز کو کہا کہ جی وہ کس طرح کہہ رہا ہے اس کو کس نے بتا دیا یا کس گریٹر پلان کا یہ حصہ ہے اور وہ خاموش ہو کے وہی سزائیں دے کے وہ بھاگ گئے اسی طرح آپ نے دیکھا اب یہ احسان اقبال نے جو بات کی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیرنس ہے کیا احسان اقبال جو سینئر منسٹر ہے اس کو کس نے یہ اختیار حاصل دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں جی عمران خان کو پانچ سال رکھیں گے کیا وہ چیف جسٹس ہے یا چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر ہے یہ کنٹمٹ آف کوٹ ہے اور اس کے خلاف ہم کنٹمٹ پروسیڈنگز کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور آج سب سے بہترین اگر کوئی جمہوریت ہے وہ کی پی کے میں ہے کسی مخالف کے خلاف کوئی اف ای آر نہیں ہے کسی کے خلاف یہ نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ کرنا چاہے کوئی جلسہ کرنا چاہے اس کو پرمیشن نہیں ہے جبکہ ہمارے خلاف جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے ہمارے اسلام آباد سے دس ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے عید میں جیل کرائی گئی جیل میں عید کرائی گئی اور کل وہ رہا ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف تین وینے میں چھے فی آریں کار دی گئیں یہ فاشزم اور یہ یزیدیت کا زمانہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جب دور اختدار تھا پی ٹی ای کے زمانے میں یہ ساری پلٹیکل پارٹی دھرنا بھی دیا اور احتجاج بھی لے کر آئے اسلام آباد میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افریٹ جانیں موسیقی